بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئے انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہم بات کریں گے ٹرانسفر سے متعلق بہت بھائیوں کے سوال آ رہے تھے کہ اگر ہم ٹرانسفر لینا چاہیں نقل کفالہ لینا چاہیں تو اپنی جو پرانی کمپنی ہے اس کو کتنا مہینے پہلے نوٹس دینا ہوگا اور نوٹس دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کمپنی کو نوٹس دے کر نقل کفالہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا بینیفٹ ملے گا مکمل انفرمیشن ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو ایکامہ ٹرانسفر سے لیٹڈ اور سعودی ریبیس سے لیٹڈ نیوز انفرمیشن ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں نقل کفالہ سے متعلق اگر تو آپ کا ایکامہ ایکسپائر ہے آپ نقل کفالہ کروانا چاہتے ہیں تو ایکامہ ایکسپائر کے اگلے دن آپ طلب ڈلوا کر نقل کفالہ کروا سکتے ہیں اس میں آپ کو آپ کی پرانی کمپنی سے کسی قسم کی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں اسی طرح اگر آپ کا ورک پرمٹ ختم ہو چکا ہے اور آپ نقل کفالہ لینا چاہتے ہیں تو بھی آپ ورک پرمٹ ختم ہونے کے نیسٹ ڈیز طلب مگوائیں اس کو ایکسپٹ کریں اور آپ کا بغیر پرانی کمپنی کے پروول کے ٹرانسفر جو ہے وہ ہو جائے گا لیکن آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کا ایکامہ باقی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اگلا ایکامہ آپ کمپنی کے ساتھ نہ لگائیں اگلا ورک پرمٹ اپنی کمپنی کے ساتھ رینیو نہ کریں اور کیوں کہ آپ نقل کفالہ لینا چاہتے ہیں یا اگر آپ کمپنی کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں آپ کمپنی کے ساتھ اگلا کونٹیکٹ نہیں کرنا چاہتے ورک پرمٹ رینیو نہیں کرنا چاہتے یا ایکامہ مزید اپ ڈیٹ نہیں کروانا چاہتے تو آپ کو کمپنی کو کم از کم تین مہینہ پہلے نوٹس دینا ہوگا اور ایک چیز اور نوٹ کر لیں تمام کمپنیوں کا جو پروسیجر ہے وہ سیم نہیں ہوتا آپ نے کتنا مہینہ پہلے کمپنی کو نوٹس دینا ہے دو مہینہ پہلے یا تین مہینہ پہلے یہ تمام انفرمیشن آپ کے کونٹریکٹ میں موجود ہوتی ہے جو آپ نے اپنی کمپنی کے ساتھ کونٹریکٹ کیا ہوتا ہے جن بھائیوں کو کونٹریکٹ کیے ہوئے ہیں اپنی کمپنی کے ساتھ وہ اپنا کونٹریکٹ دوبارہ سے دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو دکھائے گا کہ اگر آپ نقل کفالہ کرنا چاہتے ہیں یا کمپنی کے ساتھ مزید کونٹریکٹ نہیں کرنا چاہتے اکامہ رینیون نہیں کرنا چاہتے تو آپ کمپنی کو کتنے مہینہ پہلے نوٹس دیں گے کسی کمپنی کا دو مہینہ کو ہوتا ہے ساڑھ دین یا نہیں کسی کمپنی کا تین مہینہ نوے دن کا ہوتا ہے کہ نوے دن پہلے آپ نے کمپنی کو نوٹس دینا ہے اب اس میں بہت سے باری سوال کرتے ہیں کہ کمپنی کو نوٹس کیسے دینا ہے ہر کمپنی کا جو سسٹم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کوئی کسی کمپنی کو آپ نے پیپر کے ذریعے جو نوٹس پیریٹ دینا ہوتا ہے اور کسی کمپنی کو آپ اپنی کمپنی کے پی مل کے ذریعے اپنی کمپنی کو مل کے ذریعے نوٹس دے سکتے ہیں اور کوشش کیا کریں کہ جب آپ اپنی کمپنی کو نوٹس دیں چاہے بائی مل دیں ریٹن دیں جس طرح بھی دیں افیشلی طریقے سے آپ نے ان کو نوٹس دینا ہے اور جیسے بھی نوٹس دیں آپ اس چیز کو ایز اپروف بھی اپنے پاس سیف کر لیا کریں کیونکہ بہت سی کمپنیاں جو آپ نوٹس تو دے دیتے ہیں لیکن آپ کا نوٹس کو اگنور کر دیتے ہیں اور پھر بھی آپ کا اکامہ جو ہے وہ رینیو کر دیتے ہیں اور پھر آپ کو بولتے ہیں کہ آپ کا تو اکامہ بن چکا ہے آپ کو مزید ہمارے ساتھ دو یا تین سال کام کرنا ہوگا اس کے بعد ہم آپ کو چھوڑیں گے اگر تو نوٹس پیریڈ آپ نے چل رہے ہیں نوٹس دیا ہوا کمپنی کو اور پھر بھی کامہ رینیو کر دیتی ہے اور آپ کے پاس اس چیز کا پروف ہے کہ آپ نے کمپنی کو نوٹس دیا تھا تو آپ اپنی کمپنی کو چیلنج کر سکتے ہیں مکتب العمال میں کمپلین کر سکتے ہیں اور ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ کیس کے فیصلہ جو ہے وہ آپ کے حق میں ہوگا اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نکل کفالہ کرنا چاہتے ہیں یا کمپنی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور آپ نوٹس پیریڈ پر چھوڑتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا کمپنی کو نوٹس دے کر آپ چھوڑتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کسی کمپنی میں پانچ سے دس سال تک کام کیا ہے دو سال بھی کیا ہے تین سال یا چار سال کام کیا ہے تو ان تمام سالوں کا آپ کو end of service, benefit, آپ کا حساب کتاب جتنی جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی کوٹوٹی نہ ہو تو آپ کمپنی کو نوٹس پیریڈ کے ذریعے چھوڑیں چاہے آپ نکل کفالہ لیں یا کمپنی سے final exit جائیں تو نوٹس پیریڈ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کا حساب کتاب آپ کا end of service جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ ملتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کمپنی کو چھوڑتے ہیں اور آپ کمپنی سے experience letter طلب کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جتنے سال آپ نے کمپنی کے ساتھ کام کیا ہے آپ اس چیز کے حق دار ہیں یہ article سعودی labor law میں بھی لکھا ہے کہ اگر آپ کمپنی کو چھوڑ رہے ہیں اور کمپنی سے آپ اپنا experience letter طلب کرتے ہیں تو آپ کی کمپنی کو یہ لازم ہے کہ آپ کو آپ کا experience letter جو ہے وہ دیا جائے امید کرتے ہیں کہ سب بھائیوں کو information سمجھ آگی ہوگی ویڈیو چلگی ہے تو ویڈیو کو like ضرور کر دیجئے گا تو انشاءاللہ جلد ہی کچھ نئی information نئی update کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے جز دیجئے اللہ حافظ